السلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئے انفرمیٹک ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے خورتہ پٹی لگانے کا طریقہ گولد گلے کے نیچے آپ خورتہ پٹی کیسے ایزی آسان اور اچھے انداز میں لگا سکتے ہیں چینل پر نیو ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اب ہم اس کو تفصیل سے شیئر کرتے ہیں کہ کیسے آپ ایزی اچھے سے خورتہ پٹی بنا اور لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پٹیاں بنا لینے ہیں پٹی اور بٹن ٹیک ایک انچ کی پٹی بنائیں گے اور اس سے تقریباً دو پوائنٹ پونہ انچ کی بٹن ٹیک بنائیں گے گلہ کٹنگ کرنے کا طریقہ پٹیاں بنانے کا طریقہ جو ہمارا سٹیچنگ کا کورس ہے اسی کورس میں آپ کو کلاس بند سے ٹو میں ٹری میں سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا ہوئے اب آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ جوڑنا بتا رہے ہیں پٹی کی ہم جو لگاتے ہیں ویس لائن تک لگاتے ہیں یعنی کہ اگر اوپر سے بات کی جائے پندرہ ساڑھے پندرہ تک ہماری یہ پٹی لگتی ہے تو اس سے تقریباً ایک انچ یا ڈیڑھ انچ کم ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ تیرہ ساڑھے تیرہ پر اس کی اوپر سے کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کی بٹن ٹیک لگانی ہے بٹن ٹیک آپ نے بنائی ہوگی بٹن ٹیک کا دباؤ زوم کر کے دیکھ لیں ہم نے کتنا لینا بلکم سرے کے ساتھ اینڈ تک پٹی کا دباؤ نہیں لینا اگر اینڈ تک لیا جائے گا تو پٹی آپ کی تیڑھی ہو جائے گی یعنی کہ ایک سائیڈ پر لگے گی دونوں سائیڈیں یہ سینٹر اس کا بیلنس برابر نہیں بنے گا ہم نے یہ بٹن ٹیک لگائی اس کے بعد ہم نے یہ پٹی ہم نے ایکسٹرا بنائی ہے کیونکہ گلہ ہم بعد میں کلٹی کر لیں گے اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف آدھے ہنچ کا دباؤ لے رہے ہیں آدھے ہنچ پٹی بڑھا کے رکھی گئی ہے پٹی دو صورتوں میں لگتی ہے ایک تو آپ سینٹر سے کٹنگ کرتے ہیں تو پھر اس طرح لگے گی دوسرا طریقہ ہے ہم سینٹر سے تھوڑا سا ہٹ کر کٹنگ کرتے ہیں اسے اللہ کسی دن وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا جیسے آپ چاہے کٹنگ کر سکتے ہیں اب جہاں تک ہماری یہ پٹی کی کٹنگ ہوئی ہے کمیز کی وہاں تک ہم اس کے تھوکے کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب اس میں یہ ہے یہ ریڈی میٹ سٹائل کرتا پٹی لگ رہی ہے ساری اوپن نہیں رہے گی صرف تین دو اڈھائی تین ایچ اوپن رہے گی باقی یہ بند ہوگی ساری تو اس کے لیے ہم نے تقریبا تھوڑا ہی کٹنگ کیا تھا بٹن ٹیک لگائی تھی نیچے تک بٹن ٹیک نہیں لگائی اگر آپ نیچے تک اوپن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر نیچے تک کٹنگ کر لیا تھا یہ ہم نے تکیبا تھین ایچ اوپن رکھنا ہے یہ لیں جی یہ ہماری جہاں تک بٹن ٹیک کٹنگ ہوئی تھی وہاں تک سی لائی آگی اس کے بعد ہم نے نیچے دیکھنا ہے ایٹومیٹک کا ہماری جو پٹی ہے وہ سینٹر میں برابر آ رہی ہے پٹی کی لمبائی ہم نے دینی ہے سولہ پر تیار پیارا سا بہترین سا ٹھوکا بنا دیتے ہیں تاکہ چیز مزید فائن ہو ٹھوکا بنانے کے لیے آپ نے اس کی کٹنگ صحیح کرنی ہے سائیڈوں سے یہ نوکیں کٹ لینی ہے تاکہ اس کے جو دباؤں ہیں باہر کی سائیڈ پر نا ہے جو آپ نیچے سلائی لگاتے ہیں یا جو باہر کی سلائی آتی ہے وہ نیٹ رہنی چاہیے ٹھوکے کو تسلی سے ٹھہر کے بنایا کریں سمجھ دیا کریں ٹھوکا ٹیڑا ہوگا تو آپ کی ساری کمیز کی گریش کرا ہتم ہو جائے گی اچھی نہیں لگے گی چیزیں وہی ہیں جیسے آپ زیادہ سے زیادہ کام ریگولر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے یہ ہم نے سیدھا ٹھوکا بلکل رکھ کے تسلیح کر لینی ہے صحیح ہے جی پھر اس کی سیدھی سلائی لگا دے گی اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا یہ دباؤ ہے وہ سینٹر میں برابر آیا ہے اب ریڈی میٹ سٹائل میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا جس کو ہم نیچے تاویز کہتے ہیں یا نیچے ٹھوکے کی سلائی دوسری کہتے ہیں ریڈی میٹ سٹائل جب آپ اوپر تھوڑا اوپن رکھ رہے ہیں تو وہ تاویز والی سلائی نہیں لگتی سلائی سنگل میں ہی ہوتی ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں جتنی اوپن چاہیے یہ جتنا ہمارا گلہ ہے اس حساب سے ہم نے مہیر کر لیا جتنی ہمیں اوپن چاہیے ہم نے وہاں پر اس کو پکا کر دیا پکا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے بٹن ٹیک سائیڈ پہ ہٹا دی اسی سلائی کو لے کر چلیں گے یہ ہم سیڈی سلائی نکال دیں گے اگر آپ یہ پٹھی کاج کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے پروپر گھر میں کاج بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے اوپر آئی بٹن میں میں دے دیتا ہوں اب وہ دیکھ لیجئے اگر آپ کاج والی بنانے یا ٹسٹی بٹن کے ساتھ بنانے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایزی بنا سکتے ہیں چیک یہ ہماری پٹھی لگ چکی اب ہم گلہ اوپر سے جو ہم نے ہماری مہیر مٹتی ساڑھے ساتھ ہم نے اوپر سے گلہ رکھنا تھا اور ساڑھے ساتھ کے حوالے سے ہم نے گلے کٹنگ کر کے اللہ علیدہ علیدہ ہی چپکانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب سینٹر میں جو جہاں سے گلہ کٹنگ کیا ہوا ہے وہاں سے آگے آپ نے دباؤ ایکسٹرا رکھنا ہے کپڑے کا دباؤ ایکسٹرا رکھنا ہے تاکہ جو ہماری پٹھی آگے ایکسٹرا گئی ہوئی ہے اس کو بھی تو ہم نے کور کرنا ہے تو وہ جو آپ نے ایکسٹرا دباؤ لیا ہوگا کپڑا چھوڑا ہوگا وہ اس کو کور کر دے گا اور اگر گلے کی بات کی جائے اب اکرم پہ آپ گوھر کر رہے ہیں یہ بلکل پٹی کے سینٹر میں آ رہا ہے صحیح چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کو آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو شروع سے دیکھنا پڑے گا یہ لے لیے یہ ہماری پٹی پوری آگئی اب اس کے بعد ہم نے نیچے پٹی کو رکھے کے برابر ایک نشان لگا لینا یہاں پر یہ ہمارے گلے کی صلاحی آ رہی ہے دوسری سائر کا جو گلہ ہم نے کٹنگ کیا تھا اسی کے برابر رکھیں گے یہ دکھئے گا یہ دوسری سائر کا گلہ آ گیا ہم نے یہ اس کے برابر رکھا یہاں پر نیچے نشان جو لگا ہوا اسی نشان کو ہم نے فالو کرنا ہے یہ رکھا اوپر سے جو ہمارا گلے کا ٹکا لگا ہوا تھا اس کے ساتھ رکھنا ہے اب بتائیں کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ گھر میں ایزی ساف ستھرے طریقے سے اپنی کرتا پٹی والا گلہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیر کا طباؤ چھوڑ کر ہم کپڑا کٹنگ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر لگا دیتے ہیں ٹکے تاکہ گلہ اچھے سے اور خوبصورت انداز سے بیٹھ جائے یہ لگ گیا یہ اس کے اندر ٹکے نکھے ٹھیک ہے یہ ہم نے اندر کی سائیڈ پہ دباؤ فولڈ کر کے بکروں کے اوپر سلائی لگا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک پرامیس تھا ہم نے آپ کو سکوائر جو بازو کٹنگ ہوتا ہے اس کو جوڑنے کا آپ کو طریقے کار بتانا تھا اسی شرٹ کا سکوائر بازو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلاً سکوائر بازو کی سٹیچنگ شیئر کی جائے گی اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر نیو ہیں چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جلدی وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی بڑی صفائی سے آپ نے دھاگے وغیرہ بڑے اچھے نیٹ این کلین کر کے کٹنگ کرنے یہ کام کی ہے فنیشنگ کا خیال رکھنا ہے یہ ہماری پٹی کی سٹیچنگ کمپلیٹ ہے اب ہم نے اس کو آئرن کر لینا ہے بٹھا لینا ہے دیکھیں اگر آپ کی چیز اچھے سے بنی ہوگی تو آپ کو بٹھانے میں آئرن کرنے میں مشکل نہیں ہوگی بس آپ نے ایک فریس کر کے اس کو مزید فنیشنگ ٹیچ دینا ہے باکہ اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر چیز صحیح نہ بنی ہو پھر کیا ہوتا ہے زور زبردستی کر کے اس کو بٹھانا پڑتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بٹی بیٹھ چکی ہے اب اس کو ایک مزید فنیشنگ دینے کے لیے ہم اس کے اوپر ایک آئرن کر دیتے ہیں تاکہ مزید اس کی صفائی قائم ہو جائے فنیشنگ قائم رہے اس کے انشاءاللہ مجھے یقین ہے پہلے ویڈیوز کی طرح آپ کو اس ویڈیو سے بھی بہت فائدہ ملا ہوگا اگر ہماری کوشش اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا اور ہماری حوصلہ ضائع کے لیے ایک چھوٹا سا فامرس بھی لازمی کر دیا کریں تاکہ ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت رکھے دعاوں میں یاد کی امان اللہ اللہ حافظ